نحمدہ و نصلی و نصلیم علی رسولہ الكریم اما بعد بغیر کسی تمہید کے اپنے بات کو شروع کروں گا اور صرف اتنا شروع میں رز کر دیتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے تجوید کے جو اسباق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تجوید کی اہمیت اور تجوید کے حوالے سے چند ضروری جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ترتیب بار رکھنے کا ارادہ ہے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اس کے اندر ہمارے لئے آسانی پیدا فرمائے جو مختصر سے رول ہوں گے اس حوالے سے تجوید کے جن کی ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ تو وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھوں گا تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو سماعت بھی فرمائیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ بڑے آسان اور سادہ الفاظ میں میں آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھوں گا اور ایک ترتیب سے انشاءاللہ لے کے چلنے کا ارادہ بھی ہے سب سے پہلے تجوید کی اہمیت اتنی سمجھ لیجئے کہ تجوید کا حکم جو ہے تجوید کے مطابق پڑھنے کا حکم خود اللہ رب العزت نے بھی دے دیا ہے ہمیں وَرَطِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ کہ قرآنِ کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور جو شخص تجوید کی رعائت رکھتے ہوئے قرآنِ کریم کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو اس کو اس مثال سے سمجھ لیجئے آپ کو خوب سمجھ میں آ جائے گا اللہ رب العزت نے قرآنِ کریم کے اندر تو یہ فرمایا نا کہ الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اب یہاں ہا ہے لیکن اگر ہم اس کو ہا کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس میں لحن کرتے ہیں ایک بڑی تو پھر کیا ہوگا معنی تبدیل ہو جائے گا کہ تمام برائیں اور تمام مزمت اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ناؤذ باللہ من ظالک تو اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآنِ کریم کو تجوید کے مطابق پڑھا جائے اور اس کو سیکھا جائے اور تجوید کیا ہے ہمارے بعض حضرات تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خوبصورت پڑھنے کا نام صرف تجوید ہے نہیں وہ ایک الہدہ چیز ہے تجوید نام ہے کہ حروف کہاں سے نکلتے ہیں کیسے نکلتے ہیں اور ان کا نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے اس علم کو جاننے کا نام ان رولز کے جاننے کا نام تجوید ہے تو بس اسی کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں ہم خود بھی کہ کسی طرح یہ تمام چیزیں اپنے بھائیوں تک پہنچ جائیں اور ہم خود بھی قرآنِ کریم کو ٹھیک پڑھیں اور ہمارے وہ احباب ہمارے دوست وہ بھی قرآنِ کریم کو صحیح پڑھیں تو آسان الفاظ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھنے کا ارادہ ہے تو آج کس مجلس میں ہم سب سے پہلا جو سبق ہے ہمارا وہ ہم استلاحات کچھ ہیں جو ہماری تجوید کے اندر استعمال ہوتی ہیں ان کو ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ان تمام چیزوں کا مطلب کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلا سبق ہم شروع کرنے لگے ہیں تو تمام حضرات جو ہیں وہ دروش شریف پڑھ لیں اور اللہ سے دعا بھی کر لیں دیکھئے جی سب سے پہلا جو لفظ تجوید کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تعوث یہ استلاحات سب سے پہلے میں اس کے اندر آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ تاکہ ہمیں ان کے حوالے سے پتا چل جائے کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے تو یہ بھی ایک تجوید کا حصہ ہے یعنی آقامات ہمیں معلوم ہو جائیں استلاحات معلوم ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے سب سے پہلا سبق آج کا ہمارا شروع ہوگا کہ اس سے جی تعوث تعوث کسے کہا جاتا ہے تعوث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہا جاتا ہے اور اس کو دوسرا نام بھی استعمال اس کا ہوتا ہے یعنی دوسرا نام اس کا استعازہ ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوث کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام استعازہ بھی ہے اور دوسرے جو لفظ استعمال ہم کرتے ہیں تسمیہ تسمیہ کا مطلب کیسے کیا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں یہ تسمیہ کسے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام بھی ہے جس کو بسمالہ بھی کہا جاتا ہے ایک رفض ہم پڑھتے ہیں کہ حرکت کسے کہتے ہیں ایک تو حرکت وہ ہوتی ہے کہ یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں میرا ہاتھ ہل رہا اس کو حرکت کہتے ہیں لیکن حرکت کا خاص طور پر اور اس تجوید اور قرآن کریم کے اندر جب یہ نام استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہے تو حراکت کا معنی ہے زبر زیر پیش زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں زبر جو ہوتے ہیں وہ حرف کے اوپر کی جانب اور زیر حرف کے نیچے کی جانب ہوتی ہے اور پیش کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ مڑاوہ ہوتا ہے تو زبر زیر پیش کو کیا کہا جاتا ہے جی حرکت کہا جاتا ہے اور دوسری بات اب یہاں آپ ایک اور سمجھ لیجئے کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی اس کو متحرک یہ خاص لفظ ہے کہ اس کو متحرک کہا جاتا ہے اور زبر جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے زبر حرف کے اوپر کی جانب ہوتی ہے اور اس کی علامت کیا ہے کہ وہ چھوٹا سے بس نشان سے ہوتا ہے لکیر سے ہوتی ہے اس کو ہم زبر کہتے ہیں اور جس حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں زبر کا ایک نام جو ہے وہ فتحہ بھی ہے زبر کا ایک نام فتحہ بھی ہے تو لہٰذا یہ جو کہیں جگہ پر یہ لکھاوہ تجوید کے اندر ملتا ہے کہ فتحہ تو فتحہ کا مطلب کیا ہوگا زبر زبر کو فتحہ بھی کہتے ہیں اور اسی طرح زیر ہوتی ہے زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں اور اسی طرح ایک ہوتا ہے پیش تو پیش کو دمہ کہتے ہیں جس حرف کے اوپر زبر ہوگی اس کو مفتوح کہا جائے گا اور جس حرف کے نیچے زیر ہوگی اس حرف کو مقصور کہا جائے گا اور جس حرف کے اوپر پیش ہوگا اس لفظ کو اس حرف کو مضموم کہا جائے گا یہ بات آپ یاد رکھئے کہ حرکت کسے کہتے ہیں زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہا جاتا ہے پھر جس حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے زبر کا دوسرا نام فتحہ ہے تو جس حرف پر زبر یعنی فتحہ ہوگا اس کو مفتوح کہا جائے گا اور جس حرف کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہوگی اس کو مقصور کہا جائے گا اور جس حرف کے اوپر پیش یعنی دمہ ہوگا اس کو مضموم کہا جائے گا پھر ایک اور استعلاح استعمال ہوتی ہے تجوید کے اندر جو بتلائی جاتی ہے طلبہ کو وہ ہوتی ہے جس سکون سکون کسے کہتے ہیں سکون کہتے ہیں جی جزم کو آپ نے دیکھا ہوگا اگر قرآن کریم کو اٹھائیں آپ تو آپ دیکھیں کہ ایک یوں کر کے دال کی طرح کا چھوٹا سا نشان بنا ہوتا دال کی طرح کا اس کو جزم کہتے ہیں سکون جزم سکون کیا مطلب کہ انل لام پر کوئی حرکت نہیں ہے زبر زیر پیش نہیں بلکہ لام ساکن ہے انسان نون بھی ساکن ہے اور خلاق ما لیکی اور رب الراہ پر زبر ہے با کے نیچے زیر ہے لیکن الحمزہ کے اوپر زبر لام کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جو لام کے اوپر جو آ رہی ہے جو چیز اس کو سکون اور جزم کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساکن ہے اس کا یہ حرکت نہیں ہے تو یہ چند استلاحات تھیں اس حوالے سے جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ایک اور استلاح استعمال ہوتی ہے تجوید کے اندر اس کو شد کہا جاتا ہے شد تشدید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے میں اکثر اپنے یہاں بچوں کو سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں کہ وہ جو و چھوٹا سا ہوتا ہے نا و کی شکل کا بنابا جو ہوتا ہے اس کو شد کہا جاتا ہے اور تشدید بھی اس کو کہا جاتا ہے اور جس حرف کے اوپر یہ شد یا تشدید ہوتی ہے اس کو مشدد کہا جاتا ہے جس حرف کے اوپر یہ الٹا و یعنی شد یا تشدید آ جاتی ہے پیرساتھیو تو وہ حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے وہ حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے مِن رَبِّكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ آگے چل کے انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے اور انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اس کی چیزیں آ جائیں گی تو یہ یاد رکھیے کہ ایک ہوتی شد یعنی تشدید جو حرف کے اوپر ہوتی ہے اور آسان سمجھنے کے لیے کہ وہ الٹا ڈبلیو سا بناوا ہوتا ہے تو جس حرف کے اوپر وہ آ جاتی ہے اس کو مشدد کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم جب طلباء کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پہلے شروع میں ہم سمجھاتے ہیں ان کو مد کرو مد کا کیا مطلب ہے مد کا مطلب ہے لمبا کرنا سٹریچ کرنا کھینچنا کسی چیز کو تو قرآن کریم کے اندر آپ اگر قرآن کریم اٹھائیں سورة نصر اداجہ نصر اللہ دیکھیں یا سورة الفاتحہ کے آخر میں دیکھیں تو آپ کو حرف کے اوپر ایک لمبا سا یوں کر کے نشان نظر آئے گا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ آپ نے اس حرف کو لمبا کرنا ہے یعنی کھینچنا ہے کتنا کھینچیں گے پانچ الف کے برابر سات کے برابر چار کے برابر چھے کے برابر کتنا کھینچیں گے آپ اس کو وہ اس کی مقدار آگے چل کے انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے اس لمبا کرنے کو کیا کہا جاتا ہے جی مد کہا جاتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح تو یہ مد کرنا یہ کھینچنا کیا ہے جی اس کو مد کہا جاتا ہے لمبا کرنے کو کھینچنے کو مد کہا جاتا ہے تو یہ میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں یہ جو چیز ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے ان کو استلاحات کہا جاتا ہے اور آخری آج کے سبق کی آخری چیز میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو استحلا ہے استلاح ہے غنہ غنہ کیسے کہتے ہیں غنہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں پاز کریں اپنے ناک میں آواز کو روک لیں اس کو وہاں تھوڑی دیر روکے رکھنے کا نام غنہ ہوتا ہے اس خیشوم میں اس بانسے میں یہ جو ناک ہے اس کے اندر جو آواز کو چھپایا جاتا ہے اس چیز کو غنہ کہا جاتا ہے غنہ ایک ہوتا اخفا اور ایک ہوتا غنہ آگے چل کر انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تو تب تک آپ ان استراحات کو یاد فرما لیجئے کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑا ہے کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے تعوز کسے کہتے ہیں تسمیہ کسے کہتے ہیں حرکت کسے کہتے ہیں اور زبر کا دوسرا نام کیا ہے زیر کا دوسرا نام کیا ہے پیش کا دوسرا نام کیا ہے اور اس کے علاوہ سکون کسے کہتے ہیں غنہ کسے کہتے ہیں مد کسے کہتے ہیں اور شد کسے کہتے ہیں یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے اور بڑا آسان سا ہے آخر میں سوال اور تمرین مشک آپ کے سامنے آگئی کہ تعوض کسے کہتے ہیں تسمیہ کسے کہتے ہیں حرکت کسے کہتے ہیں زبر کا دوسرا نام کیا ہے زیر کا دوسرا نام کیا ہے اور پیش کا دوسرا نام کیا ہے سکون کسے کہتے ہیں شد اور تشدید کا کیا مطلب ہے مد کا کیا مطلب ہے مد کسے کہتے ہیں اور غنہ کسے کہتے ہیں اور یہ کہاں ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے تو یہ آپ کے ذمہ رہا اور دوسرے سبق تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ